کلاس 3 میری دنیا آج ہم پڑھیں گے باب نمبر پانچ دوانائی ہر چیز کو کام کرنے کے لیے دوانائی کی ضرورت ہوتی ہے مشینیں دوانائی سے کام کرتی ہیں یہ چیزوں کو حرکت دیتی ہیں جس طرح ہر جاندار کو کام کرنے کے لیے دوانائی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مشینیں بھی انرجی سے چلتی ہیں اور یہ انرجی انہیں الیکٹرک سٹی یعنی بجلی یا اندھن یعنی فیول کے ذریعے دی جاتی ہے تمام چاندار اشیاء پودو اور جانوروں کو بڑھنے کے لیے دوانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دوانائی انہیں اس غزہ سے حاصل ہوتی ہے جو یہ کھاتے ہیں پودو کو بھی بڑھنے کے لیے دوانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور پودے دوانائی سورج کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں اور جانوروں کو چلنے پھڑنے اور بڑھنے کے لیے دوانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور جانور دوانائی اس غزہ سے حاصل کرتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں ان پرندوں کو اڑنے کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے پرندوں کو بڑھنے کے ساتھ اڑنے کے لیے بھی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اپنی روز مرحہ سرگرمیوں جیسے سوچنے چلنے سونے کھیلنے اور کسی بھی کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو بڑھنے نشر نما کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے بڑھنے اور نشر نمہ پانے کے ساتھ ساتھ ہمیں سوچنے کے لیے چلنے پھیڑنے کھیلنے کے لیے ایون کے سونے کے لیے بھی انرجی کی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے توانائی کبھی فنا نہیں ہوتی توانائی ایک سے دوسری چیز میں منتقل ہو سکتی ہے مثال کے طور پر آپ ایک گیند کو پھینک رہے ہیں بھینکنے کے لیے کیا ہے آپ کو زور لگانا ہے آپ کو توانائی کی ضرورت ہے اس عمل میں توانائی آپ کے بازوں سے ہاتھ اور پھر گیند کی طرف حرکت کرتی ہے گیند لڑکتی ہوئی وکٹ سے ٹکرا سکتی ہے وکٹیں گر سکتی ہیں توانائی گیند سے وکٹوں میں منتقل ہو جاتی ہے توانائی ہر وقت آپ کے ارد گرد ہوتی ہے جب آپ پنکھے کا سوچ آن کرتے ہیں تو یہ گھومنے لگتا ہے یہ برکی توانائی یعنی الیکٹرکل انرجی کی وجہ سے ہے ہماری زیادہ تر مشینیں بجلی سے چلتی ہیں جسے ہم الیکٹرکل انرجی کہتے ہیں جب ہم پانی کو گرم کرتے ہیں تو وہ اُبلنے لگتا ہے کھولنے لگتا ہے اسے ہم حرارتی توانائی یعنی ہیٹ انرجی کہتے ہیں پانی کو ہیٹ ملتی ہے تو وہ بوائل ہونے لگتا ہے اسے ہیٹ انرجی کہتے ہیں گاڑیاں اندھن جیسے پیٹرول اور ڈیزل سے توانائی حاصل کرتی ہیں گاڑیاں کو چلنے کے لیے بھی توانائی کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انرجی پیٹرول اور ڈیزل سے حاصل کرتی ہیں مائکرو بیو بجلی سے توانائی حاصل کرتا ہے جس سے اس میں غزائیں پکتی اور گرم ہوتی ہیں آپ کے کپڑے سورج کی حرارتی توانائی دھوپ یا پھر ہوا سے سوکتے ہیں یا پھر ہم انہیں برکی توانائی استعمال کرنے والی مشینوں میں سکھاتے ہیں جیسے ڈرائر میں ڈالتے تو کپڑوں کا سارا پانی نچڑ جاتا ہے سٹیمر یوز کیا جاتا ہے کپڑوں کو استری کیا جاتا ہے یہ سب مشینیں بجلی سے چلتی ہیں جو کہ برکی توانائی یعنی الیکٹرکل انرجی ہے اگر ہم رات میں پڑنا چاہیں تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو شاور لینے کے لیے غسل کرنے کے لیے نہانے کے لیے پانی ہیٹر میں گرم کرنا ہوتا ہے مومبتی اور چراخ روشنی دیتے ہیں گرم کرنے اور پکانے کے لیے قدرتی گیس اور لکڑی جلائی جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا تو ہم قدرتی گیس استعمال کرتے ہیں یا لکڑی وغیرہ چلاتے ہیں توانائی کے ذرائے توانائی بہت سے ذریعوں سے حاصل ہوتی ہے جیسے سورج ہے کوئلہ، تیل، لکڑی، قدرتی، گیس، ہوا، پانی وغیرہ ان سب سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں سورج زمین کو توانائی پہنچانے والا اہم ترین ذریعہ ہے یہ اہم ترین اور مرکزی ذریعہ ہے یہ توانائی روشنی اور حرارت کی شکل میں زمین تک پہنچتی ہے سورج سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ ہم حرارت یعنی ہیٹ حاصل کرتے ہیں اور روشنی حاصل کرتے ہیں روشنی اور حرارت زمین پر پہنچنے کے بعد توانائی کی دوسری اقسام میں تبدیل ہو جاتی ہے مثال کے طور پر پودے سورج سے توانائی حاصل کرتے ہیں وہ توانائی اپنے اندر جذب کرتے ہیں جس سے پودوں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک تیار کرنے میں مدد ملتی ہے سورج کی روشنی سے سورج کی حرارت سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں سورج سے ملی ہوئی یہ توانائی پودوں میں جمع رہتی ہے جب پودوں کو جانور کھاتے ہیں تو یہ توانائی جانوروں میں منتقل ہو جاتی ہے بلکہ انسان بھی پودوں سے پھل حاصل کرتے ہیں سبزیاں حاصل کرتے ہیں تو وہ توانائی انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہے سولر پینلز سولر کہتے ہیں سورج سے ملنے والی توانائی کو سولر پینلز کے ذریعے سورج کی توانائی بجلی بنانے میں استعمال کی جاتی ہے پوری دنیا میں جتنی توانائی ایک سال میں استعمال ہوتی ہے اس سے زیادہ توانائی زمین کو سورج سے ایک گھنٹے میں حاصل ہوتی ہے کوئلہ اور تیل کوئلہ اور تیل توانائی کا اہم ذریعہ ہیں تیل زمین کی بہت گہرائی سے نکالا جاتا ہے گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کو چلانے کے لیے ان کے انجنوں میں پیٹرول جلایا جاتا ہے کوئلہ کوئلہ سے ہم کیا کرتے ہیں بجلی بناتے ہیں کوئلے سے بجلی گھروں میں یعنی پاور سٹیشن میں برکی توانائی یعنی بجلی بنائی جاتی ہے اسے بحری جہازوں کے سٹیم انجن کے بوائلر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں بحری جہاز چلتے ہیں لکڑی لکڑی روشنی اور حرارت حاصل کرنے کے لیے جلائی جاتی ہے لکڑی سے کھانا پکانے اور گرم کرنے کے لیے توانائی حاصل کی جاتی ہے درختوں کے متبادل درخت لگائے جا سکتے ہیں یعنی اگر پرانے درخت کاٹے جا رہے ہیں تو اس کی جگہ نئے درخت لگائے جا سکتے ہیں مگر آپ کو لکڑی کی مسنوات کے استعمال کے سلسلے میں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ بیچ سے درخت بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں ایک پودے کو درخت بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں تو اس لیے لکڑی اور درخت کو کاٹنے کے لیے لکڑی کے استعمال کے لیے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے لکڑی دنیا بھر میں توانائی کا اہم ذریعہ ہے یہ اینڈ سازی سے لے کر دھات تک بے شمار سنتوں کا ایندھن بنتی ہے سنتوں میں ایندھن کے طور پر لکڑی جلائی جاتی ہے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے ہوا سورج کی وجہ سے کچھ جگہیں دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ گرم ہو جاتی ہے ہوا گرم جگہوں سے تھنڈی جگہوں کی طرف چلتی ہے اس وجہ سے اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے ہم تیز ہوا کی توانائی سے ونٹر بائن کو چلا سکتے ہیں ونٹر بائن ایک جنریٹر ہے جس کی مدد سے بجلی بنائی جاتی ہے ونٹر بائن سے برکی توانائی یعنی بجلی بنائی جاتی ہے پانی پانی کی توانائی کو ہائیڈرو پاور کہتے ہیں ہائیڈرو کا مطلب ہے پانی سمندری لہروں میں توانائی ہوتی ہے سمندری لہروں میں بھی انرجی موجود ہوتی ہے جو بجلی بنانے کے کام آتی ہے قدرتی گیس زمین پر بیشتر علاقوں میں قدرتی گیس پائی جاتی ہے یہ گرم کرنے پکانے اور بجلی بنانے کے کام آتی ہے ہم نے پڑھا کہ ہر کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور کن قدرتی وسائل سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے سورج کوئلہ اور تیل قدرتی گیس پانی اور لکڑی سبق ہم نے پڑھا اب اس کی مش کرتے ہیں درست جواب کا انتخاب کریں نمبر ایک گاڑیاں اس وقت حرکت کر سکتی ہیں جب انہیں اس سے توانائی ملے نمبر دو جب مشین سے گیلے کپڑے سکھائے جاتے ہیں تو اس عمل میں یہ توانائی استعمال ہوتی ہے علف حرارت بے پیٹرول جیم بجلی یا دال ہوا درست جواب ہے جیم بجلی نمبر تین زمین گلیے توانائی کا سب سے اہم ذریعہ ہے علف سورج بے پانی جیم کوئلہ یا دال ہوا درست جواب ہے علف سورج نمبر چار توانائی کا سب سے پہلے استعمال کیے جانے والا ذریعہ کیا ہے علف پانی بے ہوا جیم لکڑی یا دال ٹیزل درست جواب ہے جیم لکڑی نمبر پانچ سورج ہوا کو گرم کرتا ہے اور یہ چلتی ہے علف گرم سے تھنڈے مقامات کی طرف بے تھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف جیم تھنڈے مقامات سے سمندر کی طرف یا دال ان میں سے کوئی نہیں درست جواب ہے علف گرم سے تھنڈے مقامات کی طرف خالی جگہیں پر کریں نمبر ایک ڈیش ہمارے پٹھوں کو توانائی فراہم کرتا ہے تاکہ ہم چل اور دوڑ سکیں سورج سورج ہمارے پٹھوں کو توانائی فراہم کرتا ہے تاکہ ہم چل اور دوڑ سکیں نمبر دو کسی بھی قسم کا ڈیش کرنے کے لیے ہمیں ڈیش کی ضرورت ہے کسی بھی قسم کا کام کرنے کے لیے ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے نمبر تین پانی ڈیش توانائی کی وجہ سے اُبلتا یا کھولتا ہے پانی حرارتی توانائی کی وجہ سے اُبلتا یا کھولتا ہے نمبر چار بجلی گھروں میں ڈیش توانائی بنانے کے لیے ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے بجلی گھروں میں برکی توانائی بنانے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے نمبر پانچ ہائیڈرو کا مطلب ڈیش ہے ہائیڈرو کا مطلب پانی ہے مندرجہ زیر کے یک لفظی جواب دیں نمبر ایک اون کرنے پر پنکھا توانائی کی جو قسم استعمال کرتا ہے اس کا نام بتائیں برکی توانائی نمبر دو گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے انجنوں میں کیا جلایا جاتا ہے پیٹرول نمبر تین رات کو پڑھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے روشنی نمبر چار ہوا کی توانائی سے کیا چیز کام کرتی ہے ونٹر وائن نمبر پانچ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو کیا کہتے ہیں شمسی توانائی سولر انرجی سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک ہماری زندگیوں میں توانائی کیسے کام کرتی ہے روز مرحض زندگی کی مثالوں کی مدد سے واضح کریں جواب ہے انسان اپنی زندگیوں کو آسان اور آرامدے بنانے کے لیے آلات کا استعمال کرتا ہے اور ان آلات کو کام کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر کھانا پکانے اور گرم کرنے کپڑے دھونے اور سکانے لائٹ جلانے پنکھا چلانے وغیرہ ان سب چیزوں کے استعمال کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے سوال نمبر دو توانائی کے پانچ قدرتی ذرائع کے نام تحریر کریں جواب ہے سورج کوئلہ اور تیل قدرتی گیس پانی اور لکڑی سوال نمبر تین آپ کے خیال میں اگر ہمیں سورج سے توانائی نہ ملے تو کیا ہوگا جواب ہے سورج زمین کو حرارت روشنی اور توانائی فراہم کرنے کا اہم ذریعہ ہے سورج کی روشنی اور حرارت سے پودے خوراک تیار کرتے ہیں اور پودوں سے ہم اکسیجن حاصل کرتے ہیں سورج کے بغیر زمین پر زندگی کا تصور نہیں سوال نمبر چار تصویری خاکی کی مدد سے بیان کریں کہ ونٹر بائن کیا ہوتا ہے جواب ہے ونٹر بائن بجلی پیدا کرنے والا ایک آلہ ہے جو ہوا کی توانائی سے چلتا ہے سوال نمبر پانچ زمین پر قدرتی گیس کہاں پائی جاتی ہے اس کے استعمالات بھی بیان کریں جواب ہے زمین پر بیشتر علاقوں میں قدرتی گیس پائی جاتی ہے گھروں کو گرم رکھنے کھانا پکانے کارخانوں کو چلانے اور بجلی بنانے کے لیے گیس استعمال کی جاتی ہے بیشتر علاقوں میں